جی تو آج ہم ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں ایسیسمنٹ ان ایڈوکیشن یا ایڈوکیشنل ایسیسمنٹ یہ دونوں ایک جیسی ہی چیزیں ہیں ایڈوکیشنل ایسیسمنٹ پہ جانے سے پہلے ہمیں ٹیسٹ میئرمنٹ ایسیسمنٹ اور ایویویشن یہ تینوں چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم لیکچر میں آکے چل کے مزید ان چیزوں کو ڈسکس کر سکے تو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ سیٹ آف کسٹنز یہ جو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے پیپر ہوتا ہے جس پہ کسٹن لکھے جاتے ہیں اس کو ہم ٹیسٹ کہتے ہیں اور اس میں ابجکٹی بھی ہو سکتے ہیں شارٹ لانگ پیٹرن بھی ہو سکتے ہیں پزل بھی ہو سکتے ہیں اور جو اورل پرزنٹیشن ہے وہ بھی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے جو ہم نے اپنے ذہن میں بنا کر رکھی ہوتی ہے جو بھی کسی بھی ٹاپک پہ اگر ہم ٹیسٹ لینا چاہیں تو ٹیسٹ کے لیے کلیر ہو گیا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے یا انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس پہ کسٹنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو ابجکٹیو شارٹ لانگ یا پیٹرن یا کسی بھی طرح کی ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے میئرمنٹ اپٹیننگ نیومیریکل ڈسکرپشن اپٹیننگ انفرمیشن ان کوئنٹیٹیو فارم اب کوئنٹیٹیو فارم کا مطلب یہ ہے کہ جو سپوز ہم ایک ٹیسٹ لیتے ہیں اور وہ ٹوٹل مارس کا ہے ایٹین مارس ہیں یا ٹونٹی مارس ہیں تو اگر سٹوڈنٹ ان میں سے ایٹین مارس لے لیتا ہے تو یہ ہماری میئرمنٹ ہوتی ہے جو نیومیریکل ویلیوز ہوتی ہے تو ایویلیویشن آف ٹیچنگ ان اسٹرکشن ایڈنٹیفیکیشن آف لرننگ نییڈز موٹیویشن پروگریس اینڈ گروت یہ ساری چیزیں یہ ہم جب چیک کرتے ہیں تو جب ہم ان کو تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں آگے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے مارس ہم نے لیے یا سٹوڈنٹ نے لیے ہیں تو اپٹیننگ نیومیریکل ڈسکرپشن جو ہوتی ہے یہ میئرمنٹ ہوتی ہے اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے اسیسمنٹ اس کے بعد جو میئرمنٹ کی ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے یا انیلائزیشن ہوتی ہے اب سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم ایک ٹیسٹ لے لیتے ہیں اور اس میں ہم نے پاسنگ کریٹیریہ رکھا ہوتا ہے بیس مارس ٹھیک ہے اور ٹیسٹ ہے ہمارا فورٹی مارس کا فیفٹی پرسنٹ ہم نے پاسنگ کریٹیریہ رکھا ہوتا ہے تو جب بچہ فورٹی میں سے ٹوئنٹی مارس لے لیتا ہے تو ٹوئنٹی مارس جو یہ ٹوٹل مارس ہیں اور جو کوسٹن بنے ہوئتے ہیں وہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور جو ٹوئنٹی مارس ہیں وہ ہماری میئرمنٹ ہے اب ٹوئنٹی مارس پہ ہم نے یہ آگے رہے دینی ہے کہ یہ ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم کہیں گے پاسنگ مارس ہیں تو جب بچہ یا سٹوڈنٹ ٹوئنٹی مارس لے لیتا ہے تو ہم اس کی گریٹ میں لکھتے ہیں پاس تو یہ آگے آگے اسیسمنٹ اب ہم آگے اگلی سٹائل پہ جلتے ہیں اسیسمنٹ کی ٹائپس ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہے اس لیکچر کو جب آپ کر چکیں گے آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو آپ پھر نٹی ایس اور پی ایس سی میں سے دو سے تین مارس اس میں سے کور کر لیں گے اور یہ انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہے اور اس کے سارے جو سیگمنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے تو آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن پہ جا کے اس کو آن کرنا ہے تاکہ جو بھی میری ویڈیو آپ کے پاس آئیں جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کے پاس چلی جائے اور کومنٹ پاکس میں آپ نے کوسچن ضرور کرنا ہے اگر آپ کو کنی سے سمجھ نہ آئے تو آپ نے ضرور کوسچن کرنا ہے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا اسیسمنٹ کی جو ٹائپس ہیں وہ پہلی ہے پلیسمنٹ اسیسمنٹ یہ انٹری پرفارمنٹس ججمنٹ آف سکیل نیڈی ٹو بگن دا پلینڈ انسٹرکشن ججمنٹ آف پیپل پیپلز انٹریسٹ ٹو گیس تا ورک نیڈی ٹو ڈیلیور تا پلینڈ انسٹرکشن ٹو پیپل آر پیپلز جب ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک آپ نے بی ایڈیا ایم ایڈ میں پڑھا ہوگا کہ ہم پی کے ٹیسٹ لیتے ہیں پریویس ناللیج ٹیسٹ تو وہ ہم پریویس ناللیج ٹیسٹ اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو ہم ٹاپک پڑھانے جا رہے ہیں سٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے ایکشلی جو ہم پی کے ٹیسٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ پلیسمنٹ اسیسمنٹ ہی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ سٹوڈنٹ کے پاس جو ٹاپک ہے اس کے مطلق کتنا ناللج ہے اور ہم نے کہاں سے بات سٹارٹ کرنی ہے اور ہم نے یعنی اپنے ذہن میں یا اپنے اس بورڈ پہ ہم نے یہ پلین کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے سٹوڈنٹ کے اوپر کتنا ورک کرنا ہے تو گیس تا ورک نیڈی ٹو ڈیلیور دا پلین درسٹکشن کہ ہم نے اس پہ کتنا ورک کرنا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ اس کی دوسری ٹائپ ہے انتہیں امپورٹنٹ ہے ہر لیکچر کے دوران ہم فارمیٹیو اسیسمنٹ کا استعمال کرتے ہیں تو منیٹر لرننگ پراغرس دورنگ اسٹرکشن دورنگ دا این آرڈیل اماؤنٹ آف ٹائم ٹھیک ہے اب جب لیکچر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں یا جب ہم سٹوڈنٹ کے ساتھ نالج شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو دن ہم سٹوڈنٹ کو بیچ بیچ میں سے کوئی کوئی پوچھتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ کا فارمیٹیو اسیسمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جان پائیں کہ سٹوڈنٹ آلائیو ہیں ایکٹیو ہیں پیسیو تو نہیں ہیں سٹوڈنٹ کی جو کانسنٹریشن ہے وہ کتنی ہے لیکچر کی طرف اور پھر ہم نے یہاں جو ڈیلیور ہوتا ہے جو لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے بندہ یا ٹیچر وہ اپنے آپ کی بھی اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو لیکچر ڈیلیور کیا ہے اس کے جو میرے ابجکٹیو ہے وہ کہاں تک فلفل ہو رہے ہیں تو اس طرح کی جو اسیسمنٹ ہے جو لیکچر کے دوران سٹوڈنٹ سے کوئی قسطن پوچھنا یا سٹوڈنٹ کا ٹیچر سے کوئی قسطن پوچھنا یہ بھی فارمیٹیو اسیسمنٹ کا حصہ ہے اب اس کے بعد ہے سمیٹیو اسیسمنٹ انتہی امپورٹنٹ ونس اکین کہ ایڈ دا اینڈ آف کورس ایڈ دا اینڈ آف انسٹرکشن ٹو جج دا اچیومنٹ آف انسٹرکشنل ابجکٹیو آف دا کورس آر ٹو جج دا اچیومنٹ آف لرننگ آؤٹکم ایڈ سٹوڈر جو ہم فائنل پہ ایک اگزام لیتے ہیں فرس کیا ہم مثال یہ دے دیتے ہیں کہ جس پہ ہم نے ڈسیئن لینا ہوتا ہے جس اسیسمنٹ پہ ہم نے ڈسیئن لینا ہوتا ہے کس چیز کا ڈسیئن کہ سٹوڈنٹ کو پرموٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا سٹوڈنٹ کی لرننگ آہ جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیے تھے اس کے آہ مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یا جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا سٹوڈنٹ کی لرننگ ہے اس کو اپروچ کیا یا نہیں کیا اور یہ کلیر ہے کہ سم ہے سم سے سمیٹیو اسیسمنٹ ہے جو پہلی اسیسمنٹ ہے ان کو ملا کہ یہاں ہم جو ریزلٹ نکالتے ہیں وہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہے اور یہ ایٹ دی انڈ آف دی لیکچر بھی ہو سکتی ہے ایٹ دا انڈ آف ایکڈیمک یئر بھی ہو سکتی ہے ایٹ دا انڈ آف سمیسٹر بھی ہو سکتی ہے اور اگر ہم سمیسٹر میں مد ترم اور کمپریینسی جو ترمینل ہوتا ہے دونوں کی اسیسمنٹ کو لیں تو یہ سمیٹیو اسیسمنٹ کا حصہ ہوتا ہے لاسٹ ہے دائیگنوستک اسیسمنٹ اکثر اگزام میں یہ کوسچن آتا ہے کہ what's the purpose of diagnostic اسیسمنٹ دائیگنوستک اسیسمنٹ کا جو پرپرز ہے یہ جب ہم یہ تینوں اسیسمنٹ لے چکے ہوتے ہیں یا فرمیٹیو اسیسمنٹ ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہے وہ اس لیول کی نہیں ہو رہی ہم تمام جو ideal situation ہے اس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے جو targets ہوتے ہیں وہ achieve نہیں ہو رہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ what is the causes what is the background of this fault کہ اس کے پیچھے background کیا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹ جو ہے وہ جو targets ہیں وہ ان کو achieve نہیں کر رہے تو اس طرح سے اس طرح کے جو problem diagnose کر رہے ہیں کہ جو assessment نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ diagnostic ہے یعنی کہ ہم کسی چیز کو explore کر رہے ہوتے ہیں diagnose کر رہے ہوتے ہیں تشخیص کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہمارے targets ہیں وہ کیوں نہیں fulfill ہو رہے ہیں تو اس طرح کی جو assessment ہے اس کو ہم diagnostic assessment کہتے ہیں اس کے بعد evaluation evaluation actually یہ decision making process ہوتا ہے جو ہم formative assessment کے بعد کرتے ہیں اور evaluation کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے student کی جو future ہے اس کے بارے میں decide کرنا ہوتا ہے میں مثال یہ دیتا ہوں کہ فرض کہ ہم entry test لیتے ہیں student سے اس کو بی ایس mathematics medivision دلوانے کے لیے تو ہم mathematics کے حساب سے جو student سے assessment لیں گے پھر ہم اس پہ decide کریں گے کہ student mathematics میں اچھا چل سکتا ہے یا بائیولوجی میں اچھا چل سکتا ہے تو یہ جو assessment ہے ہم اس کو یہ جو ہمارا decision ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری evaluation ہے اب role یا purposes of evaluation آپ کو پتہ ہونے چاہیے ہیں جب آپ ان کو سمجھ سکیں گے تو اس کے بعد آپ evaluation کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں سب سے پہلا اس کا purpose ہے selection decision کہ ہم نے select کرنا ہوتا ہے ہم نے choose کرنا ہوتا ہے کسی بھی option کو کہ اس student کو اگلی کلاس میں بیجنا ہے یا اس کو A grade دینا ہے A plus دینا ہے اس کو CGPA دینا ہے اس decision کے لیے ہم evaluation لیتے ہیں placement decision یہ ہے کہ ہم نے student کو categorize کرنا ہے کہ student کس category میں جائے گا even سمپل سی مثال آپ کو دے دے کے سمجھاؤں گا کہ جو student biology کی طرف جانا چاہ رہے ہوں اور جو mathematics ایک ہم general test رہتے ہیں اس میں سے اگر student کے biology میں والے portion میں maths اچھے آ جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ student biology میں اچھی طرح سے چل سکتا ہے یہ sciences میں اچھی طرح سے چل سکتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ student کو اس کا ایک test ہوتا ہے get test general ability test ٹھیک ہے تو اس test میں بھی ہم student کی وہ جو ability ہے وہ sorry national aptitude test ہوتا ہے national aptitude test net جو ہم ایک specific purpose کے لیے لیتے ہیں اور جب ہم وہ لے چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم decide کرتے ہیں کہ جو specific skill student کو اس course کو complete کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ اس کے اندر ہیں یا نہیں اس کے بعد ہے diagnostic and remedial decision تو وہ simple ہے کہ ہم problem کو diagnose کرنے کے لیے ہمارا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم problem کو diagnose کریں اور then اس کے remedial جو action ہے وہ لیں تاکہ جو causes ہیں ان کو minimize کر کے جو learning activities ہیں ان کو بڑھایا جائے اور جو ہمارے objectives ہیں ان تک پہنچا جا سکے feedback بھی ہوتا ہے یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے کہ ایک جو سٹوڈنٹ سے اگر آپ evaluation لیں گے تو سٹوڈنٹ آپ کے حوالے سے یعنی teacher کے حوالے سے feedback دیکھ سکتا ہے اور آپ نے سٹوڈنٹ کے حوالے سے parents کو کہہ دیں کسی department کو کہہ دیں سٹوڈنٹ کے حوالے سے آپ feedback دیتے ہیں تو actually feedback آپ نے مارس میں نہیں دینا بلکہ feedback آپ نے اپنی statement میں دینا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ evaluation کا مقصد ہے یا جو evaluation ہے وہ decision making process promotion in the next class تو یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کو نیکس class میں پرموٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے evaluation کا جو process ہے motivation and competition ہے reporting people progress to parents میں پہلے بتا چکا ہوں assigning marks to the student کو marks assign کرنے تو improve instruction اس سے جو teacher کی learning ہے وہ مزید بہتر ہوتی ہے وہ instructional method کو improve کر سکتا ہے وہ content کو improve کر سکتا ہے اور overall improvement اس کے اندر بھی شامل guidance and counseling guidance and counseling evaluation کا جو بڑا مقصد ہے guidance and counseling بھی ہے اور overall program evaluation overall program evaluation کا بتوگیہ ہے کہ جب ہم نے ایک پورا pattern دیا جو میرے اس سے پہلے lecture میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو formal education ہوتی ہے اس میں ہم time table اور ہر ایک چیز systematic process سے چلاتے ہیں تو وہ پورے سسٹم کو evaluate کرنے کے لیے جو evaluation کا process ہے وہ ہوتا ہے اور classification decision اب جو میں نے نئے test کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ جو national aptitude test ہوتا ہے اس کے ثروح ہم students کو اس کی proper جو place ہے وہ ہم اس کو classify کرتے ہیں کہ آپ یہاں چل سکتے آپ کے اندر جو skills ہیں وہ اس degree کو لینے کے لیے زیادہ اچھی ہیں تو آپ نے feedback مجھے ضرور دینی ہے comment میں اور اگر آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے comment back question ضرور کرنا ہے